بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رزوانہ خان نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کرونا کی بگڑتی صورتحال سمارٹ لاغ ڈاؤن سبیت اہم فیصلے آج متوقع اسد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا خصوصی اجلاس ہوگا تعلیمی ادارے کھولنے یا بند رکھنے سے متعلق فیصلے کے لیے وزرائے تعلیم اور صحت کا اجلاس 24 مارش کو طلب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں طلبہ اور اسادزہ کی صحت پہلی ترجی ہے پیسے دو ویکسین لگواو وفاقی کابینہ نے کرونا ویکسین کی قیمتوں کی منظوری دے دی روسی ویکسین اسپورٹنگ کی ٹو ڈوز کی قیمت آٹھ ہزار چار سو انچاس روپے مکرر چینی ویکسین سائنو فارم کی فی انجیکشن قیمت چار ہزار دو سو پچیس روپے ہوگی جلد صحت یابی کے لیے دعاوں اور نیک تمناوں پر قوم کا مشکور ہو وزیر آزم کا ٹویٹ کہا ان کے اور خاتون اول کی صحت یابی کے لیے اندرونے اور بیرونے ملک سے سب کی دعاوں کے لیے شکریہ صدر عارف علوی عمران خان اور خاتون اول کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو چودری شداد حسین پرویز الہی اور مونس الہی کی بھی وزیر آزم کی صحت کے لیے دعا سعودی قیادت کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام سعودی فرماروان شاز سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی نیک تمناوں کا اظہار موسیقی حالا کے فضل و قرم سے ایک سے ڈرتی نہیں ہے اندر رہ کے آئیے اکیلی یا مریم نواز شریف اب نیب کے لیے اور نیب کے پیشے جو اس کا مالک ہے عمران خان اس کے لیے اتنی نرم اسامین نہیں بنے گی اب دینے کا نہیں اب لینے کا وقت آگیا ان کو لونگ مارچ کا اتنا خوف تھا کہ چھپیس تاریخ کوئی مجھے نیب بلا لیا آئے گی مریم انشاءاللہ نیب میں آئے گی انشاءاللہ ڈردے والی نہیں ڈیت سیل میں رہ چکی چھپیس مارچ کو نیب میں آ رہی ہوں مریم نواز کا کہنا ہے وہ وقت گزر گیا جب نیب جسے چاہتا اٹھا کر بند کر دیتا تھا جتنی قربانیاں دینی تھی دے دی اب حساب لینے کا وقت آ گیا عمران خان کا مستقبل پی ڈی ایم سے نہیں اپنی کارکردگی سے وابستہ ہے آنے والا وقت مسلم لیگ ڈون کا ہے اپوزیشن نے خود بان لیا حکومت کو گرانا ان کا حدف نہیں رہا شبلی فراز کا کہنا ہے چھپیس مارچ کو پی ڈی ایم کے لوگ بریم نواز کے تحفظ کے لیے ساتھ جائیں گے فضل الرحمن اس اتحاد کی صدارت کر رہے ہیں جو قائم نہیں رہا خاندان اور زل سبحانی کے نظریہ کے ساتھ جو پی پس پارٹی نے یاری لگائی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے تڑک کر کے بلاول بٹو صاحب نے حکومت پہ چلانا تھا جو ہے وہ پی ڈی ایم پہ اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمن پہ چل گیا ہے مریم نواز لاہور کو اکھاڑا بنانا اور نیب تفتیش میں روڑے اٹکانا چاہتی ہیں پھر دو ساشی قوان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے چھپیس مارچ کو قانون کو خات میں لیا تو قانون اپنا رستہ بنائے گا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی یاری ٹوٹ چکی ہے اپوزیشن اتحاد عمران خان کے خلاف لڑتے لڑتے تتر بتر ہو گیا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہمارا ہی ہوگا مسلم لیگ نون ڈٹ گئی پی ڈی ایم میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا اپنا ہوگا مریم نواز کی فضل الرحمن سے ملاقات کے بعد گفتگو ذرائع کے مطابق مولانا نے آصف علی زرداری کا پیغام دیا کہا اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے مریم نے کہا پیپلز پارٹی ایسا چاہتی ہے تو لونگ مارچ اور اسطیفوں پر ساتھ دیں نواز شریف نے لونگ مارچ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لی بلاول بھٹو آج کراچی سے لاہور پہنچیں گے پی ڈی ایم کے جنڈے کے حوالے سے اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمن وف سبید منصورہ جائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات بھی ہوگی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ملتان میں خطاب کہا آپوزیشن رہنماد دودھ کی نہروں اور آسمان سے تارے لانے کی باتیں کرتے ہیں مگر دعوے ہی ہوتے ہیں حکمران ملک کو آئی ایم ایف کی غلامی میں لے چاہ رہے ہیں کشمیر کا آز گھو بھی نقصان پہنچایا ایک قوم ایک منزل آئی ایس پی آر نے یومیں پاکستان کی مناسبت سے ایک اور پرومو جاری کر دیا پرومو میں ملک کے نامور کھلاریوں کے پیغامات شامل یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید جاننے کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک, یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر